اور کراچی میں بارش کے بعد سرجانی ٹاؤن کے علاقے یوسف گوٹ کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے بات کرتے ہیں سما کے نمائندے احمر رحمان خان سے جو کہ ایک ایسے ہی گھر میں موجود ہیں احمر دکھائیے کیسے حالات ہیں یہاں پر جی بالکل اس وقت ہم سرجانی یوسف گوٹ میں موجود ہیں اور یوسف گوٹ میں جو کراچی میں گزشتہ رات بارش ہوئی ہے اور صبح تک جو ہے وہ بارش ہوتی رہی ہے اس کے بعد یوسف گوٹ کے گھروں میں پانی جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے کیمرمنٹ کامران آپ کو دکھائیں کہ یہ پورا کمرہ جو ہے وہ اس وقت پانی سے بھرا ہوا ہے یہ میں نے لانگ بوٹس پینے ہوئے اور یہ لانگ بوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ ڈوبے ہوئے صرف یہ نہیں کہ گھر میں جو ہے وہ صرف پانی آیا ہے بلکہ بہت سارے اور گھر ہیں یہاں کے کچھی آبادی ہے یہ اور اس میں جو ہے وہ پانی ہی پانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے گلیوں میں گٹر کا جو ہے وہ پانی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں قریب سے ایک نالہ گزرتا ہے فور کے چورنگی کے پاس سے اور وہ ان کے گھروں کے پاس سے ہوتا وہ گزرتا ہے تو وہ پورا نالے کا پانی جو ہے وہ ان کے گلیوں اور گھروں میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے سر جب بارش ہوتی ہے یہی صورتحال ہوتی ہے یہاں پہ تو اب کیسے نکالیں گے پانی کوئی امتظامیاں تو یہاں پہ آئی نہیں ہے اپنی مدد ہمیں خود کرنا پڑے امتظامیاں کوئی مدد کو ان کی نہیں آتی ہے اور شکا ہے جب بھی کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں تو یوسف گوٹ کے جو گھر ہیں تقریباً نہ صرف ان کی گلیاں بلکہ گھروں کے اندر جو ہے وہ پانی داخل ہو جاتا ہے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی کہ بازار جائیں باہر دکانوں سے کوئی خریداری کرسیں گے کیونکہ گلیوں تک میں پانی بھرا ہوتا ہے